جس میں سے پی ایسی کے اٹھارہ چار بچے تھے ان کا جو ٹریننگ ہے ان کا جو میڈیکل ہے تو وہ کب سے سٹارٹ ہونے والا ہے کیسے کیا چل رہا ہے تو اسی پر آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ دیکھیں جہاں پہ جو پی ایسی کے جو ابھی ہے پسچن کی جو تیاریاں یعنی کی جو میڈیکل ہونے ہیں جس کا ٹریننگ ہونا ہے اس کی جو تیاریاں ہیں یہ سینٹر کے طرف سے بلکل جوروں سے چل رہی ہیں ہر جون پہ ہو رہا ہے میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں لیسٹ بھی دکھائی تھی جہاں پہ میڈیکل لیسٹ میں جو بندے اس کے نام جو ہے وہ اپنے نام سے کرنے کے چکر میں ایک پیج کی فوٹو لے لی تھی تو وہ فوٹو میں نے آپ کو دکھائی تھی تو یہ بلکل سچ نہیں ہو جہا ہے یہ جلدی سٹارٹ ہونے کی سمبھاؤنہ بتائی جا رہی ہے میڈیکل کی تو آپ لوگ اپنی تیاریاں جو رو پہ رکھئے گا ٹھیک ہے تو چلیے آج کی نیو سپر میں کیا بتائے گا تو اس کو بھی آپ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں اور کہاں کا نیو سپر ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے گا آپ نے ابھی تک اپنی چلوک سٹارٹ نہیں کرتے تو اپنے سب سے پہلے سٹارٹ کو لیجائے اور بیل آگا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے وہ کیا لکھا ہوا میں یہاں پہ پڑھ کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے سنا دیتا ہوں پھدوس میں پی اے سی بڑے پیمانے پر بھرتی ہونے جا رہی ہے اس کو لے کر ابھی سے ٹرننگ کی تیاریاں پھوری کی جا رہی ہیں ساتھ میں اتادھونک ہاتھیار ایم پی فائب کا پرسچھن بھی سرگیاں کرایا جائے گا اس حمد میں منگلوار کو یہاں اردیسویں واہینی پی اے سی کے وارسی نیرچھن کو پہنچے آئی جی پی اے سی ویسٹ جون عمیت چندرہ نے آوستک نیردیس دیون کا اردیسویں پی اے سی کا نیرچھن پورا ہو گیا اب وہاں بدھوار کو پیتالیو سوی واہینی پی اے سی کا پسچھن کریں گے انہوں نے بتایا کہ نیرچھن کے دوران پی اے سی کرویوں کو منوبل کو اونچے رکھنے پر سی جوڑ دیا جا رہا ہے ان کی سمسیاؤں کے ہر سمحو سمدھان کو کوسس کی جا رہی ہے مراد آباد پی اے سی ویسٹ جون کو آئی جی امیت چندرہ نے سو مار کو یہاں پہنچ کر مومن سالانہ نے چھڑھا صورت کیا اس دوران پریڈ کاریالے پس چھنے دن چناؤ ڈوٹی کاریالے ہمیں آدھ کا جائجہ دو دن تک لیا اس دوران آدھگاریو کو سنگ بیٹھا کے لی اب وہاں بدھوار کو پیتالیسو ہواہینی کا نیچھڑ کریں گے اس دوران ان کی آوک امنی میں پی اے سی اٹیسوی کے سینہ نائک انیس احمد انساری با پی اے سی پی تالیس کے سینہ نائک سنڈاکٹر سنجا سنگھ موجود رہے منگلوار کے دونوں وٹالین کی سنیوت پریڈ بھی ہوئی اس دوران انہوں نے بتائے کہ پیدس میں جلد پی اے سی کے نئے بھرتی بڑے پیمانے پر ہونے جاری ہے اس کے لے کر علیگر کے دونوں وٹالین میں ٹریننگ سینٹر ہیں جہاں پر تین سو تین سو کی ٹریننگ ہو سکتی ہے جانس کیا جا رہا ہے کہ یہاں کی ٹریننگ چھمتا بڑھائی جائے اس کے لیے یہاں ویرک آدھکا نرمان کرایا جا رہا ہے اس کے علاوہ ٹریننگ سمبندھی انتیاریاں پر جور دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ پی اے سی کرمیوں کے منوبل کو اسے دھہار میں رکھا رکھا رہا ہے جا رہا ہے پی اے سی کی چناؤں ڈوٹی میں کیا بھومکہ سے جو پی اے سی کی جو رہا پر ٹریننگ ہونی ہے سب کچھ ہونی ہی تو وہاں پہ تیاری جور پر چل رہی ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پہ میڈیکل میں جیادہ ٹائم نہیں لگنے والا ہے ٹھارہ ہزارہ بچے ہیں تو یہ لوگ میڈیکل سے پاس ایک ہفتے کے اندر پانس سے چھے دن میں پورا میڈیکل کروا لیں گے دوس کے پاس جوائنگ کبھی بھی بھولا جا سکتے ہیں تو لاسٹک بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تم ملتے ہیں انگلی وڑوں میں تم ملے جاہن جو بھارت